آپ کو گھر پہنچ کے بولیں گے آپ کو پھول گھر کے بولیں گے دیکھ بات یاد رکھئے گا اگر اس بات میں کان ڈالیے گا اپنا کانوں میں اس بات کو اگر ڈالیے گا تو سمجھ لیجئے گا کہ آدم علیہ السلام کا طرح جو ہے جیسے آدم کو سیطان بھاکایا اسی آپ کو سیطان بھاکا رہا ہے آپ کو آگئی ہم بول دے رہے ہیں آگا کر دے رہے ہیں کیونکہ ایک بات ہم آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں بیٹا وہی لائک کے ہوتا ہے جو باپ کا تعریف سنیں اور باپ کا تعریف کہیں بیٹا وہی لائک ہوتا ہے اولاد وہی لائک ہوتا ہے جو باپ کا تعریف سنیں باپ کا تعریف جو ہے بیان کریں جیسے کہ ایک مثال دے رہا ہے آپ کو بہت سا آدمی بہت بہت کسیم کا بات بولتے ہیں بہت سا لوگ بہت کسیم کا بات بولتے ہیں ہم سنتے بھی ہیں وہ تو بہت ساپ ہم جواب دیتے نہیں ہیں آج ایک بات ہم بول رہے ہیں نو علیہ السلام کا اولاد ایمان والا ہمیں سے نہیں تھے نو علیہ السلام کا اولاد ایمان والا نہیں تھے نو علیہ السلام کا اولاد جو ہے کافر تھے کافر تھا نا باپ کا سنا نا باپ کا تعریف کہا نا باپ کا کبھی سناو نا باپ کا کبھی تعلیف کہا یہ بات جان کے رکھئے گا نو علیہ السلام کا اولاد نو علیہ السلام کو اوپر جو ہے ایمان نہیں لائے نو علیہ السلام کا بی بی نو علیہ السلام کو اوپر جو ہے ایمان نہیں لائے نو علیہ السلام کا بی بی بھی جو ہے نو علیہ السلام کو اوپر ایمان نہیں لائے صلاح کا نو علیہ السلام نبی ہے وہ جمالہ کا نبی ہے ایمان نہیں لائجی نہیں مانے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کو سن لینے ہوگا نبی کے اولاد ہے تو بول کر سن لینے ہوگا کوئی ضروری نہیں ہے اگر نبی کے اولاد اگر نبی کے اگر غیبت کرتا ہو تو کبھی سننے نہیں جائے گا کیونکہ وہ ایمان کا کام نہیں ہے نبی کے بی بی اگر نبی کے اگر غیبت کر رہا ہو تو وہ بی بی جو ہے ایمان وارا نہیں ہے اس لئے اللہ ایمان والوں کا اللہ حکم کیا ہے ایمان والوں کا اللہ حکم کیا ہے کیا جانتے ہیں یا ایوہ لذین آمنو اے لوگو ذا ایمان لائے ہو یا ایوہ لذین آمنو یا ایوہ لذین آمنو اے لوگو ذا ایمان لائے ہو انکا من ازواز کا تحقیق باز بی بی ہے تمہاری انکا من ازواز کا تحقیق باز بی بی ہے تمہاری کہ بہت سب بی بی تمہاری ایسا ہوئے و اولادکم اولاد تمہارا عدول لکم کے دسمان ہے کہ تمہارا دسمان ہے کہ تمہارا دسمان ہے وہ وہ اولاد ہے تو کیا ہوا تمہارا دسمان ہیں وہ بی بھی ہے تو کہا ہے تمہارا دسمان ہے کہ وہ دسمان ہے تو ایک بات کہیں گے اس سے بچنے ہوگا اور اپنے ایمان کو بھی بچانے ہوگا کیونکہ ایک لائق مرید وہی نجر میں آ رہا ہے ایک لائق مرید وہی نجر میں آ رہا ہے جو اپنا موز سے اپنا پیر موشت کا تعریف کہے اور اپنا کان سے پیر موشت کا تعریف سنے نہیں تو اگر گیبت سن رہا ہے اگر گیبت سن رہا ہے اگر کوئی مرید اگر تاریف سن رہا ہے اپنا پر مرشد کا اور تاریف کا بھی رہا ہے تو اوہ مرید جو ہے لائک کا نجر میں آ رہا ہے جیسے بندہ کے لیے جیسے بندہ کے لیے اللہ کا حکم عبادت ہے تو وہ اسے ہی جو ہے امت کے لیے اس کا نبی کا حکم عبادت ہے اب مرید کے لیے اس کا پر مرشد کا حکم جان لیجئے کہ بگر پر مرشد کا کوئی راہ نہیں ہے بگر پر مرشد کا کوئی راہ نجر میں نہیں آ رہا ہے جی جب موت آئے گا جب مر جائیے گا مرنے کے بعد جب اللہ قبر سے جب اٹھاوے گا تو آپ کا مرشد امام کے ساتھ ہی اٹھانے والا ہے جی یہ قرآن دلیل ہے یوم اجیزدین ندو بلاویں گے ہم کلہ اناس ہم سب لوگوں کو بے امام اہم ساتھ امام ان کی کے کہ اللہ کہا رہا ہے کہ جز دن ہم بلاویں گے آخرت میں تو ہر کسی کا امام کے ساتھ ہی وہ حاجر ہوگا تو آپ جب آخرت میں حاجر ہوئیے گا یہ بات یاد رکھئے گا کہ آپ کا امام فرواہ کے ہمری کے ساتھ ہی آپ حاجر ہونے والے ہیں امام کا دامن کبھی مت چھوڑیے گا امام کا دامن کبھی مت چھوڑیے گا اور ایک بات کھول کے بول دے رہے ہیں فرواہ کے ہمری کا پیروی بھی کبھی مت چھوڑیے گا کہاں جانتے ہیں آپ جو اس عرص مبارک میں آتے ہیں آرہ کر کے اتنا تخلیف کر کے آتے ہیں اتنا مشکل کر کے آتے ہیں اپنا پاکٹ سے روپیا پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں آنے کے بعد پھر یہ ہے اپنا پاکٹ سے روپیا پیسہ نکال کے ہم کو بھی دیتے ہیں اس بات سے ہم کو انکار نہیں ہے اس بات سے ہم کو انکار نہیں ہے جی کہ مرید ہم کو دیتا ہے تب ہم پہنتے ہیں تب ہم کھاتے ہیں مرید ہم کو لاکے کما کر کے کیونکہ اور مرید کیوں نہیں دے مرشید اس کا باپ ہے مرید جو ہے اولاد ہے وہ اپنا باپ کے ایک سو بھارو دے گا آخری آخری تک مرتے دم تک جو ہے وہ اپنے باپ کو دیکھے گا اپنا باپ کا خجمت کرے گا اپنا باپ کو جو ہے ہر جو عورت کو اپرا کرے گا اور اس کا باپ جو ہے اس کو قبر میں آخرت میں عجاب آگ سے جو ہے بچا بھی لے گا تو پھر مرشید کا پیر بھی کبھی من چھوڑے گا اور خاص کر کے فروا کے حمری کا فڑھانا چاہیں گے لوگ فڑھانا لوگ چاہیں گے بگی من چھوڑیے گا کیونکہ جانتے ہیں آپ جو ہے عورت مبارک میں حاجیر ہو کر کے فروا کے حمری کا جو عطات پر بھی آپ کر رہے ہیں آپ فروا کے حمری کا عطات پر بھی نہیں کر رہے ہیں بلکہ فروا کے حمری کا نجزدیک جو اللہ محمد کا فقیری کے جو رکھ دیا ہے اس فقیری کے عطاق پیربی آپ کر رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کے پیربیکار نجر میں آ رہے ہیں نبی کے پیربیکار نجر میں آ رہے ہیں اور آپ لوگ جو ہے محمد کا فقیری کے پیربیکار نجر میں آ رہے ہیں وَاللَّهُ آسَمَهُ وَجِبَرِيلُ وَخَادِمَهُ جبرائیل نحمود کا خادم ہے جبرائیل جو ہے جبرائیل علیہ السلام نحمود کا خادم نجر میں آ رہے ہیں اور آپ لوگ جو ہے محمد کا خادم نجر میں آ رہے ہیں آپ لوگوں کا اللہ جو ہے محمد کا فقیری کے جو ہے خادم بنایا ہے خجمتکار بنا دیا ہے اسی لئے فرواہ کا حمری کا دامن مبارک مت چھوئیے گا کیونکہ فرواہ کا حمری آپ لوگوں کا امام ہے اس زمانہ میں اس وقت میں اللہ جو ہے ان کو امام بنایا ہے وقت کا امام ہے تو ان کا دامن جو ہے پکڑ کر رکھنے ہوگا جی کیونکہ اس لئے کہ جب آخرت میں اللہ جب آپ لوگوں کو اٹھاوے گا اپنا نجدک جب بلاوے گا آخرت میں جب اللہ آخرت میں جب اللہ جو ہے بلاوے گا آپ لوگوں کو تو اس دن آپ کو امام کا ساتھ ہی اللہ بلاوے گا فرواہ کا حمری اس دن آپ لوگوں کا ساتھ رہنے والے ہیں یہ آپ لوگوں کا خوش نصیبی ہے کہ اس درخت کے نیچے اللہ آپ لوگوں کو رکھا ہے فرواہ سجر کا فرواہ سجر کا سائے کے نیچے اللہ آپ لوگوں کو رکھا ہے امام کے ساتھ آپ لوگ حاجر ہوئیے گا بے فکر آپ لوگ رہیے کسی کے بات میں نہیں پڑنا ہے بہت اتنی بہت کچھ بولے گا کوئی اپنے آپ کو اصلی خلیفہ بھی بولے گا اچکر رحمت پڑھئیے گا اپنا حجرہ بھی دکھلائے گا اچکر رحمت پڑھئیے گا کیونکہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا جمعانہ میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا جمعانہ میں 35 سار ہجرہ صریف بلا تھا حسن بصری کے مٹانے کے لئے تو لاشٹر میں حجرہ ظنی جا کے پہنچے اور پہنچ کر کے حجرہ صریف توڑا کہتا دیو اور جب حسن بصری کسی کے حجرہ صریف میں جا کر کے پہنچے پہنچے پوچھے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کیا کون ہے تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہہ کہ ہم کچھ بھی نہیں کہا کرتے ہیں تم کچھ نہیں کرتے ہیں جو اپنے حجرہ شریف میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کیے ہے وہی بیان ہم اپنا مریدوں کو سناتے ہیں تو حجرہ علیہ کہہ کہ یہ حجرہ شریف حق ہے اس کو جاری رکھنے ہوگا یہاں نبی کا پہچان بیان ہے یہاں نبی کا صورت کا پہچان بیان نجر میں آ رہا ہے حجرہ علیہ جا کر کے وہ سن رہے ہیں کہ حسن وصیر احمد اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ سلیمان کے صورت میں سلیمان نجر میں آ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کے صورت میں سلیمان علیہ السلام نجر میں آ رہے ہیں اور یہ ہے محمد کے صورت مبارک میں اللہ ہی اللہ نجر میں آ رہا ہے تو حجرہ علیہ کہہ کہ یہ حجرہ شریف پہ رکھنے ہوگا یہ حجرہ شریف قائم رہے گا جاری رہے گا یا مرید کانا بھی جاری رہے گا تو بہت سا حجرہ شریف کھلے گا ہمرا خلاف اور آپ لوگوں کو خبر دیا جائے گا اطلاع کیا جائے گا بھاکایا جائے گا ان بھاکاوے میں مت پڑھئے گا بلکہ اس دن کے انتجار کیجئے گا جس دن فرواہ گہمری آپ لوگوں کو پکاریں گے اس دن اس دربار میں آ کر کے حاجر ہو جائیے گا اور جب حاجر ہو جائیے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنا رحمت کے ہاتھ مبارک سے عرص مبارک کے مجلس میں آپ لوگوں کو جو ہے تمام مراج جو ہے پورا کر دینے والا ہے پورا کر دے گا اللہ بے شک دے دے گا یہ جو گھر آپ لوگ لوٹیے گا یہ بات یاد رکھئے یہ جو گھر آپ لوگ جو لوٹیے گا عرص مبارک سے کھالی ہاتھ نہیں لوٹیے گا یہ فرواہ گہمری کا وعدہ ہے یہ مرسیت حمیر فرواہ گہمری گہمری کا وعدہ ہے کہ جب آپ لوگ اپنا گھر پہنچئے گا تو کھالی ہاتھ نہیں پہنچئے گا بلکہ جب گھر پہنچئے گا جا کے دیکھئے گا کہ رحمت کے ساتھ آپ لوگ حاجر ہوئے ہیں ہمارا مو سے فرواہ گہمری ہی کہہ رہے ہیں یہ فرواہ گہمری بس ایک بات یاد رکھئے گا اس دربار میں حاجر ہوتے رہیے گا اور اللہ آپ لوگوں کو بے سمار ریجک نعمت دیتا رہے گا جس درخت کے نیچے اللہ آپ لوگوں کو بیٹھا کے رکھا ہے جس درخت کے چھاؤں میں اللہ آپ لوگوں کو رکھا ہے یہ بات جان کے رکھئے گا وہ درخت ہمیشہ آپ کو جو ہے ریجک دے رہا ہے نعمت دے رہا ہے میوہ دے رہا ہے اور وہ درخت فرواہ سجد ہے توتی اکولاہ دیتا ہے میوہ توتی اکولاہ دیتا ہے میوہ کل لاہینیم ہر وقت بے ایجن رب بے حسات حکم رب اپنے کہ اپنے رب کے حکم کے ساتھ وہ ہمیشہ جو ہے میوہ دے رہا ہے اور اسی درخت کے نیچے اللہ آپ لوگوں کو رکھا ہے وہ درخت آج بھی قائم ہے اور کل بھی قائم رہے گا اور آخریت کے دن بھی قائم رہنے والا ہے اس درخت کا جڑ جو ہے اس حجرہ صریف میں گڑا ہوا ہے اس درخت کا جڑ جو ہے اس حجرہ صریف میں گڑا ہوا ہے اور اس کا ڈال جو ہے آسمان تک پھیلا ہوا ہے وفروہا فی السماعی وفروہا فی السماعی اور فروہا بیچ آسمانو کے اے محمد اور دالیا اس کی بیچ آسمانو کے اور کہ اپنے رب کے حکم کے ساتھ وہ ہمیسا میوا دے رہا ہے رجیب دے رہا ہے نعمت دے رہا ہے اور اس نعمت کو آج آپ لوگ لے رہے ہیں اس نعمت کو آپ لوگ پا رہے ہیں اور اس نعمت کو لے کے آپ لوگ گھر جائیے گا آپ گھر جانے والے ہیں اگر آپ کا تکلیفی ہے پرسانی ہے کٹھنائی ہے مسکل ہے تو بے شک بے شک جو ہے اس مبارک کے برکت سے جب آپ لوگ گھر پہنچئے گا تو سب دور ہو جانے والا سب دور ہو جانے والا علام تارا علام تارا کیا نہیں دیکھا تونے اے محمد کیا نہیں دیکھا تونے اور کیا نہیں دیکھا تونے 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 کی اللہ نے کیسے بیان کی اللہ نے جس کا در بیان کی اللہ نے مثال کلمہ طیب کی اور کسیدن طیبتن مانین درست پاک کی اور اصلہ ثابت اصلہ ثابت اصلیت اس کی ثابت ہے ایمان والو مرید اصلیت اس کی ثابت ہے اس کا اصلیت جو ہے ثابت ہے اب کیسے ثابت ہے اس کا اصلیت جو ہے اس لیے ثابت ہے کہ اس درست کا یہ اصلیت ہی نجر میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ دربارے کے ہمری میں حاجر ہیں اس درست کا یہ اصلیت ہے کہ آپ کو حاجر کر لیا ہے اپنا نیچے اپنا سائے کے نیچے حاجر کر لیا ہے آپ لوگ خوص نصیب ہیں کہ اس درست کے سائے میں آپ لوگ حاجر ہیں اور وَفَرُوحَا فِي السَّمَائِ وَفَرُوحَا فِي السَّمَائِ اور فَرُوحَا بِيچِ آسَمَانُكِ حَئِي حَئِ مُحَمَّد اور وَفَرُوحَا فِي السَّمَائِ وَفَرُوحَا فِي السَّمَائِ یہ وہ درقت ہے جو اول میں بھی حاجر تھا اور آج آخری جمعانہ میں بھی حاجر ہے آج بھی حاجر ہے اول میں بھی مومن مسلمان لوگ اس درقت تک نیچے پہنچے ہیں اور آج بھی اس درقت تک نیچے مومن مسلمان لوگ مرید آ کر کے پہنچ رہے ہیں اول میں جو ہے یہ اول میں یہ درقت جو ہے نبی کی آواز سے پکار رہا تھا تو امت لوگ جا کر کے پہنچے اور آج وہ درقت جو ہے ولی کے مو سے پکار رہا ہے تو مرید آ کر کے حاجر ہے یہ درقت پکارتا ہے یہ درقت پکارتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اسی درقت سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پکارا من الشجرت درقت کی سے این یا موسیٰ یہ کہ اے موسیٰ کہ ایک درقت ہے اس درقت سے آباج نکاللہ ہے وہ درقت کون سہا جانتے ہیں وہ فروہ درقت ہے اس درقت سے آباج نکاللہ ہے من الشجرت کے درقت تکی سے این یا موسیٰ یہ کہ اے موسیٰ وہ درقت بولا کہ اے موسیٰ وہ درقت کہ رہا ہے کہ اے موسیٰ جب موسیٰ علیہ السلام جب گھر کے جب دیکھ رہے ہیں تو درقت کہ رہا ہے کہ انی ان اللہ رب العالمین کہ تحقیق مہی ہوں اللہ رب العالمین وہ درقت بکار رہا ہے ایک درقت سے آباج آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ انی ان اللہ رب العالمین تحقیق مہی ہوں اللہ رب العالمین ایک درقت جب کہ رہا ہے کہ انی ان اللہ رب العالمین کہ تحقیق مہی ہوں اللہ رب العالمین وہ درقت جو ہے فروہ سجر نجر میں آ رہا ہے وہ درقت فروہ سجر نجر میں آ رہا ہے اس درقت کے سائے سے کبھی دور مت ہے جہریے گا کیونکہ جانتے ہیں یہ وہی درقت تھا ہے جہاں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیٹھے بیٹھ کر کے تمام مومن مسلمانوں کو بیٹھ کی اسی درقت تک نیچے بیٹھے بیٹھ کر کے تمام مومن مسلمانوں کو بیٹھ کی اسی درقت تک نیچے بیٹھے اور بیٹھ کر کے جو ہے تمام مومن مسلمانوں کو بیٹھ کی یہاں تک اللہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس درخت نیشے بیٹھ گئے مومن مسلمانوں کو جب مرد کرنے لگے بیعت کرنے لگے اور ہدایت کرنے لگے تو اللہ جو ہے سورج کو کہا کہ اس درخت طرف تم مت جانا اللہ سورج کو قسم دیا کہ مجھ جاؤ اس درخت طرف کیونکہ ہوا ہمارا نبی بیٹھ کے ہے اور مومن مسلمان جو ہے ان سے بیعت ہو رہے ہیں اور جب مومن مسلمان جب ان سے بیعت ہو جا رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے ہاتھ سے ہم ہی جو ہے تمام مومن مسلمانوں کو بیعت کر لے رہے ہیں تو اس درخت طرف اللہ سورج کو ادھر ملنے سے بھی منع کر دیا قسم دے دیا اللہ سورج کو اللہ کہا کہ اے سورج قسم ہے تنکوا تمہارا دھوپ کو کہ وہاں تک نہیں پہنچے وہاں تک مت پہنچو کہ وہاں جو ہے وہاں جو ہے فروہ سجر ہے اس سجر کے نیچے نبی بیٹھنے ہوئے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہو جائے ان کو گرمی نہیں لگے ان کو تکلیف نہیں ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ نے اس طرح روح مت کرو وہاں پر ہمارا پیارا نبی جو ہے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہیں وہاں بیٹھ کے ہیں اور مومن مسلمانوں کو بیٹھ کر رہے ہیں مومن مسلمانوں کو بیٹھ کر رہے ہیں وہ درخت ایسا نجر میں آ رہا ہے ایک طرف اس درخت سے جو ہے بندہ کے لئے اللہ کا پکار سنائی دے رہا ہے اور ایک طرف دیکھئے گا تو امت کے لئے نبی کے پکار سنائی دے رہا ہے اور جب تیسرے طرف دیکھئے گا اور جب تیسرے طرف دیکھئے گا موردوں کے لئے مرشد کا پکار نجر میں آ رہا ہے مرشد کا پکار سنائی دے رہا ہے وہ درخت پکار رہا ہے وہ درخت پکار رہا ہے جس کو جس کو پکار رہا ہے پکارے گا وہ درخت وہ مرشد کے حجرہ شریف میں آ کر کہ حاضر ہو ہی جائے گا پھر مرشد کو حجرہ شریف میں وہ حاضر ہو جائے گا یہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو آج حاجیر ہیں اور خیجمت کر رہے ہیں فرواگہ ہماری کا وہ لوگ بر نصیب ہیں جو لوگ پیر مرشید کا دامان نہیں پکڑے ہیں وہ لوگ کوئی رہبر نہیں ہے کوئی راہ نہیں ہے وہ لوگ کا رہبر سیطان ہے وہ سیطانی وسوسہ میں ہے جن لوگ کا رہبر جو ہے پیر مرشید نظر میں آ رہے ہیں ان لوگ سے دیکھئے کہ سیطان دور رہتا ہے جو سیطان ان لوگ سے دور رہتا ہے اگر دنیا آخرت میں رہبر اگر بنانا ہے تو اپنا پیر مرشید کو بنائیے پیر مرشید کو بنائیے کیونکہ جب پیر مرشید جب رہبر ہوگا تو دیکھئے کہ آپ کا راہ جو ہے بھٹکے گا نہیں اور نہ کوئی بھٹکا پائے گا نہ کوئی بھٹکا پائے گا جی بلکہ مرشید رہبر پکڑ کر کے آپ لوگ جو ہے محمدی راہ تک پہنچ جانے والے ہیں ایک پیر مرشیدی ہے جو آپ کو راہ طریقت کا راہ میں چلا کر کے آپ کو جو ہے نبی تک پہنچ جانے والے ہیں اور جب محمد نبی تک جب پہنچ جائے گا تو بے شک بے شک یہ بات جان لیجئے کہ اللہ تک آپ پہنچ جائے گا کہ اللہ تک پہنچنے والے ہو گئے انہیں تو اللہ تک پہنچنا جو ہے بہت مشکل ہے موسیٰ علیہ السلام تو کوہتور میں گئے جا کر اللہ کو دیکھے آپ کہاں چاہئے گا دیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کوہتور مقرر کر رکھا تھا تو کوہتور جا کر کے موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کو دیکھے اور پائے بہت لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ملقات الہی نہیں ہوا نہیں نہیں موسیٰ علیہ السلام کو ملقات الہی ہوا موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا ملقات ہوا اللہ کا تجلہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھے اور اس تجلہ میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کو بھی دیکھے کیونکہ جانتے ہیں اللہ کے روسنی میں اللہ کے روسنی میں اللہ ہی نجر میں آتا ہے جیسے دن کے روسنی میں دن نجر آتا ہے اور رات کے اندھیری میں جیسے رات نجر میں آتا ہے تو اسی اللہ کا تجلہ میں جو ہے اللہ ہی نجر میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا ملقات نہیں ہوا ایسا بات نہیں ہے اللہ کہا موسیٰ کو حسابت رانی پس بہت جلد تو ہم کو دیکھے گا فائنی سے کارا مقام ہو پس اگر قائم رہے تو مقام اپنی پر کہ اپنے مقام پر اگر تو قائم رہے گا تو بہجلت تو ہم کو دیکھے گا موسیٰ علیہ السلام ایمان میں بھی قائم تھے موسیٰ علیہ السلام جب اپنے مقام میں بھی قائم تھے جب اللہ کا حکم ہوا اللہ کا حکم ہوا کیا اپنا نظر پہاڑ کا طرف کر جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کا طرف اپنا نظر کیے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا تجلہ کو دیکھے اور اس تجلہ میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کو بھی دیکھے میں ہی تک ایسا بات نہیں ہے دن کے روسمی میں جب دن نظر میں آ سکتا ہے رات کے اندھری میں جب رات نظر میں آ سکتا ہے تو اللہ کا تجلہ میں بشک اللہ نظر میں آئے گا کہیں نظر میں آئے گا نمازی نماز میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں اس سے پوچھئے اس کا آجم طمنہ کیا ہے اس کا یہی آجم طمنہ ہے کہ اپنے رب اپنے معبود کو دیکھنا ہے ہر نمازی سے پوچھئے آجی سے پوچھئے حج میں کیوں جاتے ہیں کیا پتھر کے گھر دیکھنے جاتے ہیں نہیں نہیں اس کا دل میں یہی ارادہ رہتا ہے کہ اس گھر میں ہم اللہ کو دیکھیں اس گھر میں ہم اللہ کو پائے اس گھر میں ہم اللہ کو پائے وہ یہی ارادہ تجاتا ہے اس کا دل میں یہی ارادہ رہتا ہے جب روکو کرتا ہے تو اس کا دل میں یہی ارادہ رہتا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں اللہ کو پائیں جب صزہ میں جاتا ہے اس کا یہی عرج و تمنا رہتا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں اللہ کو پائیں تو کیسے دیکھئے گا اللہ کو کیسے اللہ کو پائیے گا کوئی ہے بتانے والا کوئی رہبر پکڑے ہیں کسی مرشد کا ثابت کیے ہیں کسی مرشد کا دامن پکڑے ہیں کسی پھر مرشید کا حکم میں قائم رہے ہیں بولیے اپنے مرشید کا حکم میں کا قائم ہے آپ آپ کا مرشید آپ کو جو حکم کر رہا ہے کیا اس حکم میں آپ قائم ہیں اگر آپ قائم ہیں تو بے شک راہے طریقت کے منجل میں بے شک راہے طریقت کے منجل میں جو ہے اللہ آپ کو مات گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ پھر مسید کے عطا تپیر بھی کرنے ہوگا جو لوگ قائم رہتے ہیں اوپر طریقت کے جو لوگ قائم رہتے ہیں اوپر طریقت کے اللہ کہا رہا ہے کہ اللہ کہا رہا ہے کہ اپنا حاصل اللہ پلا رہا ہے پلا بھی رہا ہے دیکھئے کتنا خوص نصیبی ہے پینے والوں کو وہ اللہ کا ملقات بھی پا رہا ہے اپنے مرشد کے پیر بھی ایسا کرنے ہوگا کہ آپ راہِ طریقت میں قائم ہو جائیں کہ آپ راہِ طریقت میں قائم ہو جائیں آپ کا جان مال آپ کا پیر مرشد کا ہے اس کا فگر آپ کو کرنے نہیں ہوگا وہ فگر آپ کا پیر مرشد کرے گا اس کا حفاظت آپ کا پیر مرشد کرنے والا ہے راہِ طریقت کے جب پیر مرشد کو جب پکڑیے گا تو بے شک بے شک راہِ طریقت کے پیر مرشد کو جب پکڑیے گا تو راہِ طریقت میں آپ قائم بھی ہو جائیں گا اور بغر طریقت کا بغر طریقت کا جو ہے آپ اللہ نہیں دیکھ پائیے گا سریعت کا کہا اللہ دیکھئے گا بھلیو کو سریعت کا کون سا میدان میں اللہ نجر میں آ رہا ہے سریعت کا کون میدان ہے جس میں اللہ نجر میں آ رہا ہو راہِ طریقت کا جو میدان ہے راہِ طریقت کا جو میدان ہے اس میدان میں جب پہنچئے گا تو دیکھئے گا اس میدان میں جو ہے تمام نبی لوگ بھی دور رہے ہیں تمام اللہ کا ولی لوگ بھی دور رہے ہیں یہاں تک کہ اس میدان میں جو ہے مولانا حرز الرحمان بھی دور رہے ہیں آر مہاجر مکی حاجی حافظ عمداد اللہ مہاجر مکی بھی دور رہے ہیں اس میدان میں دیکھئے گا تو صوفی اجنگاشی بھی دور رہے ہیں اس میدان میں دیکھئے گا تو فرواہ کا ہماری مرشید حمید فرواہ کا ہماری بھی حاجی نجر میں آ رہا ہے اور وہ میدان تواہ کا میدان وہ میدان تواہ کا میدان ہے جب تک اس میدان میں نہیں پہنچئے گا اللہ کو دیکھنے ہی پائیے گا موسیٰ علیہ السلام جب اس میدان میں جب پہنچنے لگے تو موسیٰ کے لئے اللہ کا حکم کیا ہم جانتے ہیں موسیٰ کے لئے اللہ کیا حکم کیا پسائے اے موسیٰ پسائے اے موسیٰ اپنے دونوں جوتیاں اتار ڈال اپنی انہ کا تحقیقی ہے بلواد المقدس توا یہ بیچ میدان مقدس کے نام اس کا توا ہے یہ میدان جو ہے مقدس کا میدان ہے یہ میدان جو ہے اس کا نام توا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اپنے دونوں جوتاں اتار دینے پڑا موسیٰ علیہ السلام اپنے دونوں جوتاں کو اتار دیئے سب جا کے داخل ہوئے اللہ کا حکم آیا پس اے موسیٰ اپنے دونوں جوتیاں اتار ڈال پس اے موسیٰ تو اپنے دونوں جوتیاں اتار ڈال انہ کا تحقیقی ہے بلواد المقدس توا انہ کا تحقیقی ہے بلواد المقدس توا کہ بیچ میدان مقدس کے نام اس کا توا ہے ایک یہ جوتا اتار دنے ہوگا کیونکہ اس میدان میں جو ہے محمد رسول اللہ حاجر ہے اور جس میدان میں محمد رسول اللہ حاجر ہے اس میدان میں جو ہے تمام مومن مسلمانوں کے لئے اللہ بھی حاجر نجر میں آ رہا ہے بے شک راہے طریقت کا پھر مشریف کا دعون پکڑ لینے ہوگا اور راہے طریقت کا پھر مشریف جب جب پکار لگا دے پجرہ صریف میں حاجر ہو جانے ہوگا گھر بٹھے رہنے سے نہیں ہوگا آج بہت لوگ اس دربار میں حاجر نہیں ہے اوقات سوچ رہے ہیں معلوم ہیں کہ فرواہ کے ہماری مر گئے تو مثال جین کے ہو گئے ہیں مثال جین کے ہو گئے ہیں جب سلیمہ علیہ السلام جب دنیا سے چل بسے تو تمام جین لوگ بھگ گئے فڑھ کر رہے ہیں تو آج بہت سے مریض جی ہے مثال جین کے ہو گئے ہیں کہ سمجھ لیا ہے فرواہ کا ہماری مر گئے پھر اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب تک مریض رہے گا اور جب تک مریض کے ایمان رہے گا جب تک مریض رہے گا جب تک مریض کا دل رہے گا اور مریض کا دل میں جب تک ایمان رہے گا اس ایمان میں اس دل میں فرواہ کا ہماری جو ہے دن قیامت تک جو ہے جندہ ہی رہیں گے پیشنگ جندہ رہیں گے کیونکہ مریدوں کے دل کا جینت تو ہے مریدوں کو جو دل ہے اس دل کا جینت جو ہے اس کا مرشید نجر میں آ رہا ہے امت کا دل کا جینت جو ہے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نجر میں آ رہے ہیں یہ امتوں کا دل کا جینت ہے اور مومنوں کو دل کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے مومنوں کو دل جو ہے دل نہیں ہے بلکہ مومنوں کو دل جو ہے اللہ کا گھر نجر میں آ رہا ہے مومنوں کو دل دل نجر میں نہیں آ رہا وہ دل اللہ کا گھر نجر میں آ رہا ہے اس گھر میں اللہ نجر میں آ رہا ہے اور مریدوں کو جو دل ہے مومنوں کو دل تو اللہ کا گھر نجر میں آیا مریدوں کو دل کیا نجر میں آ رہا ہے مردوں کا دل جو ہے محمد کا گھر نجر میں آرہا ہے اور اس گھر میں جو ہے محمد بھی نجر میں آرہے ہیں اور اللہ بھی نجر میں آرہا ہے مردوں کا دل جو 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 ہے موسیقا 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 موسیقا